جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اُتارا تھا تو اُن کو بیت المعمور میں جو عبادتگاہ ہے اُس کا نقشہ دکھایا اور کہا کہ زمین پر ایسی ہی عبادتگاہ بناو تو اُنہوں نے بیت المعمور کی نقل پر یہاں پر عبادتگاہ یہاں بنائی اچھا اب ذرا سا فرق ہو گیا جو عبادتگاہ وہاں پر ہے بیت المعمور میں وہ گول ہے اور اِس کے چار کونے بنائے گئے اِس دنیا کے حساب سے کہ اِس میں چار سمت ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو بھی اور دیگر انبیاء اکرام کو بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اِن کو بھی کعبے کی سمت سے بہت ساری چیزوں کو عاشقارہ کیا کہ فران چیز کعبے کی اُس سمت سے آئے گی یہ چیز یہاں سے آئے گی تو اُس کو مرکز بنایا کہ کعبے کے مشرق سے یہ ہوگا، کعبے کے مغرب سے یہ ہوگا کعبے کے جنوب سے یہ ہوگا، شمال سے یہ ہوگا جس طرح اب یہ حجرِ اسود ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ حجرِ اسود جس کونے کے اوپر لگا ہوا ہے کعبے میں وہ جو کونہ ہے اُس کا رخ ہے ہندوستان کی طرف اس لئے وہاں جب حضور تشریف فرماتے کھڑے تھے حجرِ اسود کے پاس تو وہاں پر حضورﷺ کو جب یہ پتا چلا کہ امام مہدی ہند سے آئیں گے تو آپ یقین جانیں علماء اقبال نے بھی اُس کو اپنی شاعری میں لکھا ہے آپ یقین جانیں کہ نبی پاکﷺ وہاں حجرِ اسود کے پاس کعبے کے اُس کونے میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کو بڑے تیز ہوا کے جھوکے بھینی بھینی موٹیے کی خوشبو کے ساتھ ہندوستان کی طرف سے آتے اور اکثر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے میری مہدی کی خوشبو یہاں سے آ رہے ہیں اور وہ رخ تھا ہندوستان کی طرف اور Televisa حتیہ وaver میں سوکتا ہم جانیں لازم موسیقی